ابھی ہم فائنلی ریلویس ٹیشن پہنچ گئے ہیں اور آج ہماری کراچی سے واپسی ہے پنجاب تو سمان وغیرہ ہمارا یہاں پہ سارا بکھ رہا ہوا تھا کولی کو ہم نے لگایا سمان اٹھا کے وہ کیبن کے اندر رکھ رہا ہے اور یہ ٹرین بھی آ چکی ہے ابھی ٹرین کے اندر بیٹھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ٹرین کے اندر ہم واپسی کے لیے سفر کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کون کون سی سہولت ملتی ہے ٹرین کے اندر اور بزنس کلاس کیسی ہے لوئر کراس کیسی ہے ٹرین کے اندر جو کچن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے جہاں پہ کھانا وغیرہ ملتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بزنس کلاس کا ڈبا ہے اور اس کے اندر یہ ایک صوفا سیٹ ہوتی ہے اور درمیان میں یہ ایک برت ہوتی ہے پھر یہ والی ہے درمیان میں اس کو بھی برت ہی کہہ سکتے ہیں یہ برت ہے اور اس میں یہ دیکھیں ون ٹو تری تو تین بندوں کی اس میں سپیس ہے فور فائف سیکس تین بندوں کی اس میں سپیس ہے تو یہ اس طریقے سے یہ نا سارا سین ہے تو یہ بزنس کلاس کا ایک نا ڈبا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو بند گیا اور اس کے اندر جناب چھے میمبر کی جگہ ہوتی ہیں اور ساتھ میں نا سٹنگ کے لیے نا یہ والی سیٹس میرا حل ایکشٹر دی ہوئی ہیں یہ ویسے نمبر تو ادھر لگے ہو گئے لیکن اس کا پتہ نہیں ہے باقی یہ وہی صورتحال ہے واش روم میں اور آگے یہ ہے یہ آؤٹور اس کے دروازے بغیرہ اور یہ جناب ابھی ٹرین کھڑی ہے کراچی میں یہ دیکھیں کراچی بھی یہ صورتحال ہے تو بس پورے ہی علاہت ہے روڈ بغیرہ کے اور ٹرین کے نیچے جو پٹرین ہیں بغیرہ اس کے اس سائیڈ پہ کافی راش ہے یہاں پہ ابھی ایک ٹرین کھڑی تھی گرین لائن وہ گرین لائن ٹرین بلکل اس کے جو ڈبے بغیرہ تھے وہ بھی بلکل نئے تھے وہ جو گرین لائن ٹرین تھے وہ بڑی ہی زبندرس ٹرین تھی بھی ایسے لگتا تھا کہ ابھی شوروگ سے آئی ہے تو اس کی میں نے ٹکٹ ویسے پتہ کی تھی اس کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی اس کی بوکنگ پہلی تو پھر میں نے نا یہ کراچی ایکسپریس کی ٹکٹ بوک کروائی ہیں اور یہ ہم نے ایک کیبل لیا ہے اور اس کے اندر ہم تین سے چال ہو ہوگا ہے پورے آجیں گے سادی کے ساتھ ہمارا سمان بھی اس کے اندر آجائے گا ٹرین چلنا سٹارٹ ہوگئی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے دی یہ کراچی ہے کراچی کو ہم بائے بائے کہہ رہے ہیں اور ٹرین جو ہے اب نکل گئی ہے بائے بائے تو یہ دیکھیں لوگ ہمیں بائے بائے کر رہے ہیں یہ دیکھتے دی یہ ایک بیلڈنگ بنی ہویا ہے ٹرین کی کراچی چھاؤں گے ہاں پہ کچھ لڑکے نا اپنی شوٹنگ کر رہے ہیں ٹرین کی یہ بنا رہے ہیں ویڈیو اب بھی یہ بتا نہیں کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں ویڈیو ان کا کوئی چینل بھگیرہ ہو گیا تو شاید اس لیے بنا رہے ہیں ایسے مجھے لوگوں نے بہت زیادہ اٹھایا تھا انسٹاگرام پہ میسیج کر کے اس کے علاوہ فیس بک پہ میسیج کر کے کہ نہیں جی کراچی میں اپنا موبائل چینہ جائے گا آپ بچ کے نہیں آگے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں آگا لیکن یقین کریں کہ میں نے کراچی میں آکے اتنا انجو ہے کیا باقی جو موبائل چینہ چوری ڈکیتی باتات یہ چیزیں ہر جگہ پر مجھوڑ ہیں کراچی میں ہے پنجاب میں ہے لاہور میں ہے ہر جگہ بھی یہ چیزیں مجھوڑ ہیں لیکن الحمدللہ سے میں نے کراچی کو بہت زیادہ انجوائے کیا اور اب ہم کراچی کو بائے بائے کہہ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ یہ سفر ہمارا بلکل خیر و عفیت سے گزرے یہاں پہ دیکھیں بچے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیبل کے اوپر تو بچے کے لیے نا ایک پورا انجوائے والا سین ہے ساتھ اس میں نا فین چل رہا ہے ابھی اور آئی تنگ اس کے اندر ہلکا بلکل ایسی بھی چال رہا ہے لیکن ابھی گرمی نہیں ہے اتنی زیادہ تو اس لیے جو فل ایسی ابھی نہیں چلایا ہوا اور یہ جو صوفا سیٹ بھی باہر دی رہی ہے بیٹھنے کے لیے اور ابھی میں ساتھ والے ڈبے میں آیا ہوں یہ ہے جناب لوئر ایسی ڈبا یہاں پہ ایسی فل چل رہا ہے اور یہ لوئر ایسی کی صورتحال ہے اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ پارٹیشن نہیں ہوتی بس یہ اوپن ہوتا ہے لیکن یہ بھی اچھا ہے یعنی کہ لگجری کلاس ہے اس کے اندر نوائز وغیرہ کم ہوتی ہے اور اس کے اندر سپیس زیادہ ہے یہاں پہ برت ہے اور یہاں پہ جناب ہمارا کھانا شانہ آگئی دیکھیں سینڈویچ ہے یہ پیزا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے بریڈ سینڈویچ اور اس کے ساتھ جناب پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم نے یہ سارا کچھ کراچی سے ہی لیا تھا اور یہ بھی سینڈویچ ہی ہے تو ٹرین کا جو کھانا ہے نا وہ بھی راستے میں ہم لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرین کے اندر کھانا کس طرح کھانا ہے ابھی جو ٹرین ہے نا یہ ہیدر آباد سے تقریباً کوئی تھوڑا سا پیچھے ہے تو ابھی یہاں چائے پانی کر رہے ہیں یہ دیکھیں چائے پانی ہے اور یہ بکھلاوہ ہے کراچی کی بہوتی یہ نا فیمس ٹیش ہے یہ کراچی کی نہیں ہے کراچی سے لائے ہیں کراچی سے لائے نا کراچی کی فیمس مٹھائی ہے یہ بکھلاوہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ ویفر آگئے ہیں ابھی ٹوین جو ہے نا کراچی سے نکلنے کے باہر درمیان میں ایک چھوٹا سا سٹیشن آیا تو میں تو سو گیا تھا میں ابھی یہاں پہ سویا ہوا تھا اور ابھی میری یہاں کھلی ہے تو گاڑی پہنچ گی ہیدر آباد ابھی ہیدر آباد ریلوے سٹیشن آیا تو میں آپ کو ہیدر آباد ریلوے سٹیشن کا باہر سے ویو دکھاتا ہوں یہ بھی ٹرین رکری ہیدر آباد ریلوے سٹیشن کنڈی کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں باہر کیا مہور ہے یہ جناب ہیدر آباد کا ریلوے سٹیشن یہ آگے جا کے رکھے گی ابھی ٹرین بریک نہیں لگا رہی تھوڑا سب شاید آگے جا کے رکھے یہ تو کافی آگے لے کے جا رہا ہے ٹرین نے بریک ہی کافی آگے جا کے لگا دی ہے کیونکہ ہمارا جو دبا ہے یہ بلکل اینجین کے پیچھے والا دبا ہے اس لیے پھر میں ہمیں باہر میں نکر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آگے جائے تو پھر اس دبے تک آتے ہاتے شاید یہ ٹرین چال نہ جائے چکر پریانی چکر پیس چکر دکھا نہیں شاہو رہے چکر پریانی چکر پیس چکر پر کچھنے چکر پیس چکر پیس چکر پیس چکر دکھا نہیں شاہوڑ ہاں یہ بریک ہے اور چکن کول تھا چکن 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 فرائی چکن فرائی کر کے دخانہ اچھا 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 تو اس میں سینے سینے کا بھی ہے لیک کا بھی ہے دونوں پیس ہیں چلو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ ٹرین کا کچن تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ کچن کی ویڈیو نہیں بنانی میں نے کہا تم کھانا پہلے دکھاؤ گے نہیں تو پھر میں کیسے اس کو accept کر سکتا ہوں تو پہلے مجھے چیزیں دکھاؤ کس طرح کی ہے پھر میں خرید دوں گا اچھا یہ سلیپر ڈبایا ٹھیک ہے اب ہم نا سلیپر سے گزر رہے ہیں یہ سلیپر کی میں آپ کو اندر کی پینڈیشن دکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے اندر سوپا سیٹن لگتا ہوں واشنو بھی اس کے اندر ہی ہے اور یہ بھی اس کلاس سے بھی پھڑتا لگتا ہی ہے یہ دو کا اچھا یہ دو کا ہے اس کو تھی چھوڑا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا نہیں تو ہم یہ کروا لیتے ہیں ہم نے وہ نا آن لین کروایا تھا بوکنگ وہ بزنس کلاس ہی کروایا اس میں اچھا میں نے اس کی نا ویڈیو بنائی تھی اس کے کچن کی تو اس لیے پھر اس سے میں نے ایک بریانی لیا ہے ٹرائی کرنے کے لیے تو بریانی اس کی بس ٹھیک تھی بریانی کے اندر جو چکن ہے نا وہ کورمہ انہوں نے پکایا ہوتا ہے وہ کورمے کا چکن نکال کے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ٹرین کا جو کھانا نا بلکل نارمل سا ہے یہ ہے کہ بس یہ گزارہ مزارہ ہے اس کو ہم میں سو بٹا سو تو نہیں دے سکتا اس کو میں ففٹی ففٹی نمبر دے سکتا ہوں تو اس لیے میں نے پھر اس سے زیادہ کھانا نہیں لیا اس میں یہ ہے کہ سونے کے لیے بہترین جگہ تھی اور نیند بھی اچھی آگئی تھی برتے ہم نے ساری کھول لی تھی اور ابھی یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے تقریبا صبح ساڑھے ساتھ آٹھ کا ٹائم ہے اور ٹرین جو ہے نا ملتان کے آس پاس پہنچ گیا یہ دیکھیں ملتان کے جو آموں کے باغ ہے نا یہ پیچھے سارا آم کا باغ ہے اور ٹرین ہم ملتان کے اندر انٹر ہو چکی ہے تو ابھی تھوڑی دین میں ملتان ریلوے سٹیشن آجے گا ویلکم ٹو ملتان ملی جی فائنلی ہم ملتان پہنچ چکے ہیں اور صبح ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے ملتان میں یہاں پہ بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں جو پلیٹ فارم میں یہ سارا گیلا ہوا پڑا ہے تو یہاں پہ کچھ سوکو فجر کے ٹائم بارش ہوئی ہوگی ہم ملتان ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ابھی بریک لگی ہے اور یہاں پہ تقریباً ان کو بیس منٹ لگیں گے یہاں پہ تو یہ اس کی صورت حال ہے یہ دیکھیں یہ ٹرین ہے یہاں اس میں ہم بیٹھے تھے بیزنس کلاس میں اور ابھی یہاں پہ وہ پانی پونی والا سسٹم ہے یہ پانی پریں گے یہ دیکھیں وہ اوپر لگا ہے پائپ لگا رہا ہے تو یہاں سے پانی کولیکٹ کریں گے پھر یہ چلیں گے تقریباً ان کو بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہاں پہ ہمارا جو ڈبا تھا نا وہ تھا تقریباً بلکل انجن کے پاس یہ جو ہے نا یہ انجن ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پاور وین ہے ہر آگئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب سارا دن ہم ریسٹ کریں گے اور انشاءاللہ رات کو سہری ہے تو مزی مزی کی ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نیکسٹ ولوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا سمیولا کو دے جازت شکریہ اللہ حافظ موسیقی